موسیقی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ایلیٹ پولیٹیشنز ہو وہ میجر گوروواریہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان کے فارمیل پریزینٹ آسف علی زرداری نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا میجر صاحب کے بارے میں کہ بھی میں جانتا ہوں میجر کو میجر تو رو کے ایجنٹ ہے لاتی لی ایلیٹ پوریٹیشنز ہو یا کیا بھی میں آپ کر جانتا ہوں سو پولیٹیشنز ہو یا آپ کریں گے ایلیٹ پرامے چیزی جانتا ہوں یا رو کے شروع ہیں ہماری صرف آپ کے ساتھ دعائیں بھی ہوگی اب یہ سوال نہیں ہے کہ میجر صاحب کون ہے سب کو پتا ہے میجر صاحب بھارت کی آرمی کے ویٹرن ہیں ایک بہت ہی ڈائنائمک کومنٹیٹر ہیں اور وہ بات کریں گے بھارت کی اور بھارتی سیولیزیشن سے جو بھی تعلق رکھتا ہے بھارت کی بات کرے گا مگر ان کی باتوں میں وزن ہے دلیل ہے لوجک ہے جب میرے پاکستانی دوست پاکستان کی بات کرتے ہیں جذبے کے ساتھ تو پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو سٹیٹس ہیں جو فیکٹس ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے چاہے وہ عمران خان بات کریں چاہے آسف علی زرداری بات کریں چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بات کریں مگر میجر صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ صرف بھارت کی بات نہیں کر رہے ہوتے وہ فیکٹس پہ بیس کرتے ہوئے بات کرتے ہیں جو بھارت کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ بھارت کے آرمی کے ویٹرن ہیں تو وہ بھارت کے آن آفیشل وان آف تا یعنی جو ملین سپورٹسن بھارت کے ہیں جنتہ جیسے ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی ہیں مہی صاحب آپ کا سواگت ہے دلیلی سے تھانکیو بھائی مچ صاحب بہت بہت دھنیوید آپ کا جی بات چیت چرو کریں گے کہ آپ کو پاکستان کی جو اشرافیہ ہے کوٹ ان کوٹ وہ ہر وقت یاد رکھتی ہے اب آصف علی زرداری نے بھی آپ کو یاد رکھا تو کیا محسوس کیا آپ نے سر مجھے تو بہجا کسی نے تو آئی وز ویری سپریز کی زرداری صاحب غلط کیوں سمجھ رہے ہیں میں نے وہ پورا سنا ان کا سر سکیکمنٹ جو تھا اور مجھے بڑا فنی لگا سر تو تب میں نے اس کے پہلے میں نے ایسا بولا تھا کیونکہ زرداری صاحب کا ایک stereشنج نے کہا تو ٹھیک ہے آپ لے جائیں آپ کو روکا کس نے آپ سرکار آپ کی ہے آپ کا بیٹا فورنڈ منسٹر ہے آپ کی چلتی ہے سب لوگ سنتے ہیں آپ کی تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مطلب کی لوگ آئیں آپ کے گھر میں ناریل واریل لے کے ناریل پھوڑیں گے تب تو میں نے بولا کہ زرداری صاحب نے بڑا بند مان دیا زرداری صاحب نے ایسی ہوا میں فائرنگ کر دی ہے تو زرداری صاحب کو بات بری لگ گئی تو کہہ رہے ہیں یہ میجر ہے یہ روکر ایجنٹ ہے فلانا ڈھمکا اور آگے چل کے ویڈیو میں زرداری صاحب کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کا پلان کیا ہے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے نا انویسٹرز وغیرہ یا جو بھی ان کے سپورٹرز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کی باتوں سے کہ سامنے بڑے بڑے بزنس میں بیٹھے ہیں ان کے سامنے زرداری صاحب کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کا پلان کی ایسا سنیے گا یہ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا پلان ہے چار ارب سے لے کر سو ارب کیسے لے جائیں گے پاکستان کے فورن ایکشینچزمز وہ کہتے ہیں یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ آپ کی محنت ہوگی اور میں آپ کے لئے دعائیں کروں گا تو انڈوے سر جو انہوں نے بارہ تیرہ سال جیل میں کتابیں پڑے ایکنومکس کی جس کی وجہ سے ایکنومکس کے ایکسپرڈ بن گئے تھے انڈوے انہوں نے بولا کہ محنت تم ہی کرو گے بیٹا تم ہی محنت کرو گے تم ہی سب کچھ کرو گے میں دعائیں کروں گا دعائیں تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے سر دعا کرنے کے لئے ایکنومکس کی کتاب تھوڑنا پڑھونا ضروری ہے وہاں پہ کہ میں بڑا ایکنومکس کا ماہر ہوں اور مجھے سب کچھ جانتا ہوں انڈوے ان کا یہ ہی تھا کہ میں دعائیں کروں گا تو سر یہ مجھے لگتا ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ ہر سمجھ جھوٹ ہی بولتا ہے عوام سے اور یہ سچ اس لئے بھی نہیں بولتے سر کیونکہ آپ نے بولا نا کہ گھروواریا فیکٹس پر بات کرتا ہے اور پاکستانی جب بات کرتے ہیں تو دلائل پر بات نہیں کرتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں ایچولی سر کیا ہوتا نا فیکٹس بڑے دے رہم ہوتے ہیں سر جو ڈیٹا سٹاٹیسٹکس ہوتا نا that is very cruel سر very cruel اگر وہ ڈیٹا سٹاٹیسٹکس یہ کہتا ہے ہے کہ اتنے بھارت میں لوگ ہیں جو آج رات بھوکے سوئے تو بھوکے سوئے اس میں میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کی کیوں سوئے اس وجہ سے سوئے یہ اچھا ہے برا ہے ایسا نہیں ہو نا میری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے سٹاٹیسٹکس تو سٹاٹیسٹکس ہے ڈیٹا تو ڈیٹا ہے گنٹ تو گنٹ ہے سر تو بات یہ ہے کہ ان کا جیسے ان کی مدر تھی سر بلاول بٹو کی مدر and brave lady میں بینظیر بٹو صاحبہ کی بات کر رہا ہوں بینظیر جی کا کیا ہوا کی انہوں نے she supported جہاد ان کشمیر سر ٹھیک ہے اور ان کے سپورٹ سے ہزاروں لوگ بھارت میں مرے چلی ہم کہتے ہیں چھیک ہے آپ ہمیں دشمن سمجھتے تھے آپ سوچتے تھے کہ پاکستان جہاد سپانسر کرے گا کشمیر میں اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا کشمیر لگے گا کشمیر ملے گا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ٹھیک لگے گا اس سے آپ نے کرا کوئی بات نہیں چلی آپ نے کر دیا ٹھیک ہے you are the prime minister of Pakistan or were the prime minister پاکستان that time آپ نے کرا اچھا لگا برا لگا بات کی بات ہے آپ نے کر دیا ٹھیک ہے کوئی دکھٹ نہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے سر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ غریب کے بچے کو آپ نے کشمیر بھیج دیا اور بلاول بٹو کو آپ نے اوکسورڈ بیج دیا مجھے یہ سٹوری سمجھ میں نہیں آئی سے راشتہ یہ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے آپ اگر کشمیر کو اتنا مانتے ہیں کشمیر کو اتنا کشمیر کے جہاد کو آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ اور ہمارا دینی فریضہ ہے اور ہمیں کرنا ہے اور ہم کر کے مانیں گے اور یہ ہے فلانا ہے تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کے جو باجوہ صاحب ہیں وہ غریب کے بچے کو بولیں کہ بیٹا تُو جا کے کشمیر میں لڑ جائے اکے فورٹی سیون لے کے تو انڈین آرمی میں لڑ اور ساد باجوہ کو یہ بولیں جو ان کا بیٹا ہے کہ تُو جا کے دوبائی میں کمپنی کھول اور میں ترکوا عرب پتی بنا دیتا ہوں یہ مجھے ابھی تک اب عمران خان صاحب کو دیکھ لیجائے ایس نو ڈیفرنٹ عمران خان کے بیٹے نے آئی تنگ فیس بوک پہی پہ ڈالا کہ مجھے نردن ایریاز میں ٹریکنگ کا من اس نے ڈالا ہوگا جو بھی ان کے دو بیٹے ہیں لڈنڈن میں میں نام ایک کنم ابراہیم ایک کچھ اور ہے تو یہ انہوں نے بولا کہ ہمارا بڑا من ہے نردن ایریاز میں ٹریکنگ کرنے گا تو عمران خان صاحب پوچھا کہ صاحب یہ آپ بچوں سے آپ کریں گے ٹریکنگ پاکستان بلائیں گے ٹریکنگ لڑکے کہہ رہے ہیں جوان لڑکے ہیں آپ کے جائیں ان کے تو کہہ رہے نہیں پاکستان میں بڑا خاطرہ ہے اس وقت تو میں ان کو بلانا نہیں چاہتا اچھا عمران خان کے بچوں کے لئے پاکستان میں خطرہ ہے جو سات ہزار پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں ہیں جو فوجی بوٹ کھا رہے ہیں ڈنڈے کھا رہے ہیں جن کا ٹورچر ہو رہا ہے جو گائب ہیں عمران ریاض خان کی فیملی کے اوپر کیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ گاجر مولی ہیں وہ کل مرتے ہیں آج مرے آج مرتے ہیں ابھی مرے ان کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہے سر پر عمران خان کے بیٹوں کے لئے پاکستان بڑا خطرناک ہے اور جو عمران کا نام لیے فوجی چھاؤنیوں پر چڑ گئے جو ابھی جیل میں ہیں جو کان پکڑ کے مرگا بن کے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں امپ یا ماں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے عمران خان عمران خان کو گھر سے نکلنا چاہیے اس وقت عمران خان ریلی کیوں نہیں کر رہا ہے سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں ج echo ۔ ہزار لوگ آن گئے dس ہزار لوگ آن گے لاکھوں نہ آئے چلو کوئی بات نہیں لوگ ڈر گئے سیم گئے فوج سے کچھ تو آپ کرو نا ریلی آپ کرو ریلی کھون بہا دو مر جاؤ شہید ہو جاؤ حقیقی آزادی تب ملے گی ان کے بیٹے لنڈن میں شاپنگ کریں گے دوسرے کا بیٹا شہید ہوگا آگے کی آزادی کے لیے تو یہ پاکستان کا فراڈ ہے سر یہ زرداری بھی نیوی وہی بہنڈ مارا ہے جو سارے پاکستانی مارتے آئے ہیں آج تک آپ کو ایک بات پتا ہے سر آپ کو آپ کو تو پتا ہے سر آپ اس معاملے میں you are you know far better than me جو جنہ تھا سر محمد علی جنہ وہ جب پاکستان آیا تھا سر اس نے اپنا بومبے میں جو گھر تھا وہ اس نے بیچا نہیں تھا سر کیونکہ جنہ سے بولا کہ آپ نے کیوں نہیں بیچا آپ تو بھئی جب آپ آتے ہیں دوسرے ملکوں سب کچھ پھر کنارے لگا کے آتے ہیں اس نے ملکہ نہیں ایسا نہیں ہے there is a day when I want to go back جنہ نہیں ہے مذہب کے نام پر ایک ملک بنا لیا he wanted to go back to اپنے گھر واپس جانا چاہ رہے تھے جنہ نے کبھی بیچا نہیں وہ گھر تو ان کی جو منافقت ہے نا سر یہ day one سے محمد علی جنہ سے لے کر جو اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب تھے بوگرا صاحب تھے جتنے بھی ان کے پرائی منسٹر رہے ہیں پریزیڈنٹ رہے ہیں آرمی چیپ رہے ہیں سب کی منافقت رہی ہے سر یہ دوسروں کے لئے الگ کانون گریبوں کے لئے الگ اپنے لئے الگ یہ ان کا یہ ان کا ایک characteristic ہے سر unfortunately کہنا نہیں چاہیے but this is a characteristic اس میں گریب پاکستانی جو عوام ہے نا وہ پستی ہے عمران خان نے بھی یہ کر رہا ہے یہ آپ کا یہ جو زرداری ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں باقی صاحب ان کے سیاسد دن all the generals جی آپ نے مری صاحب بڑی خری خری باتیں کی آپ نے کہا بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو elite class ہے یہ بڑی بڑی خیالی باتیں تو کرتے ہیں مگر عوام جو ہے پس رہی ہے نہ تو عمران خان کو میت آتا تھا جب یہ 2018 میں پرائیم منسٹر بنے تھے تو آنے سے پہلے یہ show ڈالے تھے میں دو سو billion ڈالر پاکستان واپس لے کر آنگا نہ ان کو میت آتا تھا کیا وہ واقعی دو سو billion تھا ابھی میں دو روز پہلے ان کی speech سن رہا تھا عمران خان کی اب تو وہ باشن صرف youtube پہ دیتے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ تو بین ہیں اور اس باشن میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ زرداری جو دورے کرتا ہے اس پہ عربوں روپے یعنی بلاول بھٹو زرداری جو دورے کر رہا ہے آج کل عربوں روپے خرچ کر رہا ہے میں یہ سوچنے لگا کہ mathematics نہیں آتا facts کا نہیں پتا کہ بھئی ایک دورے میں آپ نے کوئی ہزار ڈالر کا نائٹ کا کہیں پہ لے لیا ہوگا ہوتل میں کم رہ تو وہ عربوں روپے تو نہیں بنتے اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں چار عرب سے سو عرب کر دوں گا اور پھر بڑی آپ نے اہم بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ محنت آپ کریں تاجروں کو وہ کہہ رہے ہیں میں دعا کروں گا آپ کو یاد ہوگا اسحاق دار نے پاکستان کے اس وقت کے finance minister نے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے اس ملک کو بنایا اللہ ہی اس کے economy کو قائم رکھے گا تو یہ جو situation ہے یہ پاکستان کو ultimately یہاں تک کو لے آئی جس گڑے پہ یہ کھڑا ہے آگے آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے سر یہ نا جو آپ نے اسحاق دار کی بات بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اس نے کہا بھی تھا کہ اللہ نے ملک بنایا ہے اللہ اس کی economy سما لے گا یعنی اللہ سر اللہ economy سما لے گا اور عشاق دار جو finance minister ہے وہ تن کھا لے گا وہ protocol لے گا سر تو اس نے عشاق دار نے کام بانٹ دیا اللہ کو ایک کام صحب دیا خود کو ایک کام صحب دیا اس نے دیکھیں سر یہ کہاں لے جائے گا پاکستان کو nobody knows کیونکہ جب تک پاکستان مجھے لگتا ہے پاکستان خود کو ایک ملک نہیں مانتا پاکستانی خود کے ملک کو ایک ملک نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک سر یہاں پہ نا جیسے ایک elite ہے جیسے clubs نہیں ہوتے جمکانہ ٹائپ کے جو clubs ہوتے ہیں سر جہاں پہ civil servants جاتے ہیں انڈیا میں بھی ہیں اور انڈیا میں تو کہہ ان کی value بہت کم ہو گئی ہے آج کی تاریخ میں لیکن میں نے سنا ہے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں ایسے British time کے clubs ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں جیسے جمکانہ club ہے وہی جمکانہ کی بات تو سر ویسے اس میں یہ تو صاحب جاتا ہے اور وہاں پہ پھر وہ parking والے ہوتے ہیں ویٹر ہوتے ہیں شیف ہوتے ہیں بارمین ہوتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں تو پاکستان is like a gym khana club سر جس کی کچھ چند پریواروں کو اس کی membership ہے سر جو عیشی کرتے ہیں وہاں پہ وہ gym khana میں جا کے party کرتے ہیں اور باقی لوگ ان کو serve کرتے ہیں سر تو اس کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی future ہے جو پاکستانی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں کئی پاکستانی ٹیلیویجن پہ یہ سنا ہے کی یوں نو کی یہ انڈیا کے ساتھ جب بہت compare کرنے کا ان کو شوق ہے نا تو they will compare with انڈیا ان سے کی انڈیا بہت بڑا market ہے اور انڈیا بہت انڈیا کی population بہت زیادہ اور ویسٹ اس کو بڑا favor کرتا ہے اور جیسے کی مطلب کی انڈیا ان کے حساب سے انڈیا میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے وہ تو امریکہ favor کرتا ہے اس لئے انڈیا کے پاس اتنے پیسے رہا ہے ورنہ انڈیا کو کیا that is their mindset سر اصلی بات یہ ہے کی favor دنیا میں کوئی کسی کا نہیں کرتا سر ٹھیک ہے جب امریکہ نے پاکستان کو اربان ڈالر دیے تھے مفت میں وہ بھی مفت میں نہیں دیے تھے سر وہ بھی favor نہیں کرا تھا پاکستان نے اپنی فوجیں بھیجیں اپنے بچوں کو weaponize کرا اپنے مدرسے والوں کو انہوں نے terrorist بنایا تو پھر افغانستان میں خون خرابہ کرا تو پاکستان کی بھی کمائی وہ حرام کی نہیں ہے وہ کمائی بھی حلال کی ہے وہ ٹھیک ہے اس کمائی کے چکر اسی ہزار پاکستانی وارن ٹیرر میں مارے گئے لیکن پاکستان نے بھی وہ کمایا سر پاکستان نے پیسے لیے that is blood بنی وہ تو blood بنی ہے نا سر امریکنز نے پیسہ دیا امریکنز نے بولا یہ لو پیسہ خون باؤ انہوں نے بولا جی جناب ہمارا غریب ہے تیار ہے ہم تو جم کھانا میں بیٹھ کے پتے کھیلیں گے بریج کھیلیں گے سر ہم اپنا چھوٹا چھوٹا پیگ لائیں گے اور جو غریب ہے ہمارا وہ مرے گا اس میں جو اسی ہزار میں کتنے جنرل مر گئے سر کتنے جنرلوں کے بچے مر گئے کتنے بڑے بڑے میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی جنرل کے بچے کو کچھ برا ہو میں وہ نہیں کہہ رہا میں صرف ایک example دے رہا کتنے بیوروکریٹ کے بچے مر گئے نہیں غریب بڑا ہے اسی ہزار پاکستان میں اور پیسے کس کو ملے امریکہ کی اربون ڈالر کیا وہ غریب کو ملے نہیں یہ گھر کہاں سے آتے ہیں سر یہ بڑے بڑے جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں دوبائی میں پینٹھ ہوسی کہاں سے آتے ہیں سر یہ امریکن پیسے تو یہ وہی تو ہیں سر پیسے تو پھر یہ نا یہ اپنے عوام کا خون بیچتے ہیں اپنے عوام کا خون بیچتے ہیں سر اس عوام کے خون سے جو پیسہ کماتے ہیں یہ اس اپنے محل بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ لکھاتے پڑھاتے ہیں بہار دیشتے ہیں آئیاشی کرتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے سر بیم و سیوین سیریز میں میں نے خود دیکھا ہے سر یو کے میں بیم و سیوین سیریز میں پاکستانی جرنلوں کے بچے بھوم رہے ہیں یہاں پہ انڈین جنرل کے بچے کو پوچھ لو بیم و سیوین سیریز بچارین انٹرنیٹ پر دکھاؤگا اس کی عمد ہی نہیں ہوگی بات کر رہی کی کیونکہ باپ کے پاس یہاں پہ انڈیا میں جو 3 سٹار جنرل ہے کور کمانڈر ہے آرمی کمانڈر ہے اس کے پاس تو جو اس کی تنکھا ہے اس کے he does not have any source of income اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے he does not know he cannot afford anything like that پاکستان میں کامان ہے سر تو یہ جو ایک ایک structure انہوں نے بنایا ہے to benefit a future بھارت اور پاکستان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو ہمارا structure ہے it is not a question of policies جو ہمارا structure structure بہت الگ ہے بھارت میں بھی inequality ہے بھارت میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ اور کچھ لوگ بہت گریب ہیں لیکن جو بھارت کا overall structure ہے وہ strive کرتا ہے کہ یہ gap کم ہو وہ strive کرتا ہے وہ fail بھی کرتا ہے وہ پھر دوبارہ گرتا ہے پھر لڑکتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر محنت کرتا ہے پھر گرتا ہے ہم لوگ کو perfect democracy میں ہیں sir we are a work in progress بھارت میں لاکھوں پریشانیاں ہیں لاکھوں کمیاں ہیں لیکن overall ہماری نیت ٹھیک ہے ہمارا structure ٹھیک ہے وہ کبھی لڑکھڑ آتا ہے کبھی مضبوط ہو جاتا ہے لیکن ہمارا structure ٹھیک ہے پاکستان کا جو structure ہے وہ الگ ہے وہ structure پاکستان was created to benefit a few people it was not created for muslims in south asia جو کی ایک چورن کھلائے جاتا نا سب کو کہ it was created for muslims no 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 it was created to benefit a few especially landowners especially وڈے راز and later on army generals کیونکہ انگریزوں کے ٹائم پہ تو army generals کا تو وہ professional تھے وہ تو بعد میں یہ خود وڈے رے بن گئے بہت بڑے army general بعد میں جو فوج میں نکل گیا جو 3 star 4 star بن گیا پھر تو خدا بن گیا پاکستان کا تو ہم دونوں کے structure میں فرق ہے باقی attitude میں talent میں ہو سکتا ہے فرق ہو ہو سکتا ہے I don't know مجھے نہیں پتا پت ہمارے structure میں بہت زبردست رہ گئے جی آپ نے کہا کہ structure میں بہت بڑا فرق ہے آپ نے humble طریقے سے یہ بات بھی کہی کہ ہو سکتا ہے کہ talent میں کوئی خاص فرق نہ ہو آپ کو اس بارے نہیں پتا لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں چونکہ ہمارے سامنے facts ہیں چاہے talent کی بات ہو چاہے deliverance کی بات ہو اس میں بھی بہت فرق ہے بھارت اس وقت دنیا میں امریکہ چائنہ اور یورپین یونین کے ساتھ کھڑا ہے اس کو اسی لیول پہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں کہیں ٹویٹ کیا جاتا ہے اور فوج کے دونوں طرف کے ایک آپ نے کمپیریزن کی بھی ایک چھوٹی سی انڈیکیشن دی ابھی پاکستان میں فوجی ٹرائل ہوئے ہیں اور ایک سیٹنگ لیفٹین جرنل دو میجر جرنل اور بہت سارے درجنوں برگیڈی کرنل اور دیگر آفیسرز کا فوجی کو ٹرائل ہوئا ہے یہ بہت انپریسیڈن سیچویشن ہے ایون پاکستان آپ اس سیچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ بڑا انٹریسٹنگ سیناریو ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی میڈیا نے منشن کرا سوشل میڈیا پر بولا دو تین بڑا لمبا چوڑا اس پر ایک سوہ گھنٹے کا انہوں نے تکریر کر 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 آگے ختم کر دیا سر اس میں چکر کہ یہ پاکستان میں اور بھی ہوگا آگے پہلی بار ہو رکھا لیکن آگے اور بھی ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کہا کہ سر when you look into the eyes of the devil جب آپ شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں تو شیطان بھی آپ کو دیکھتا ہے he also looks at you and then you cannot control what happens تو اگر شیطان سامنے آئے تو آپ اپنی آنکھیں بھیر کے اس کو ignore کر کے چند دیں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ جب یہ فوج جب بریٹش انڈین آرمی کے دو حصے ہوئے تھے سر جب یہ دو لگ ہوئی تھی تو ایک انڈین آرمی بنی ایک پاکستان آرمی بنی سر 1947 کی بات کر رہا ہوں اور جو زارتر مسلم یونٹس تھی پاکستان چلی گئی اور جو زارتر ہندو ریجمنٹ تھی ان کا اس طریقے سے بٹھوارا ملک بھی بٹھوارا ایسی ہوا پاکستان کا بٹھوارا ایسی ہوا چکر کیا پڑی ہے پاکستان جو آرمی تھی سر انڈین انڈیفیرنس اس میں پاکستانی جانتے ہیں اس کے بارے میں پیپرز لکھے گئے ہیں اور سارے پاکستانی انٹیلیکچول اس کو غلط بھی چیزیں ہیں سر which I want to bring to your kind notice پہلی چیز تو یہ ہے کس طریقے سے پاکستانی فوجی افسر انٹیفیور کرا پولیٹکس میں چاہے پہلا اپنا پردان منتری مارا چاہے پھر جنہ کی بہن کو مارا لوگ کہتے ہیں جنہ کے لئے ایمبولنس بھیجی ایمبولنس جب تک فوج کر رہی تھی تب تک ٹھیک تھا اب پولیٹیشن سٹٹر انٹیفیور 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 کرا ایسے یہ جو لوگوں کی اوپر کیس چل رہے ہیں اس میں سے کئی سارے ایسے بھی ہیں سر کچھ لوگوں نے ایکشن نہیں لیا کیوں نہیں لیا فوج کا حکم ہے آپ کو ایکشن پارٹس آف پاکستان آرمی کیسے ان کے ذہن پر کنٹرول کر دیا اور مجھے لگتا ہے یہ جو لیٹیننٹ جنرل گیا ہے سر یہ وہی لاہور کا کور کمانڈر نام نہیں بتا رہے تو مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا مجھے مجھے مور کورما اور سٹرابیری ملیتے نا کانفلیک ملیتے وہی والا ہے جس پترون انہوں نے ٹان کے ایسے کری تھی تو کہنے والی بات یہ ہے اگر ہم اس چیز کو ایسے کنسیڈر کریں ایکس فر ایکزامپل ہم نے یہ کنسیڈر کرا کی ایسا کیوں ہو نام سوسائٹی میں خراب ہوگا تو پاکستانی فوج نے سور کے ساتھ کشتی لڑی اب ان کے کپڑے خراب ہوگئے کہ امران خان کیسے فوج کو خراب کر سکتا ہے وہ آپ نے پولیٹکس پہ 75 سال خراب کری کبھی تو آپ کی گھر پہ آگا نہیں تھی وہ آگا گئی اب اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں اس کی آس کی پنگ چند رہی ہے پاکستان جی آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ اب پولیٹیشن یعنی عمران خان نے فوج کے اندر انٹرفیرنس کی ہے اور انٹرفیرنس ان کے جو فوج کے اندر سپورٹر ہیں ابھی بھی ہیں اور وہ لیول سے لے کے لور لیول کھتے ہیں ان کی وجہ سے کی مگر یہ بھی ایک فیکٹر ہے میں اس فوج کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کرپٹ ہیں اور یہ عمران ہمارا لادلہ ہے اور یہ بڑا اچھا ہیرو ہے بڑا ہینسوم آدمی ہے یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ عمران خان نے کچھ ڈیلیور نہیں کی یا اس کے قریبی لوگوں نے بھی اس کی فیملی کے لوگوں نے بھی مبینہ طور پر بیتہاشا کرپشن کی پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کی وائف ان کی وائف کے دوستوں نے کرپشن کی یہ ریالائز عمران خان کے فوجی سپورٹر نہیں کر رہے ایک اور ساتھ فیکٹر بھی جڑا ہوا ہے جو بات ہم بار بار کرتے ہیں فوج کے اندر یہ چائنہ اور امریکہ کی رفٹ کی وجہ سے بھی ہے تو ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں طایل صاحب دو بات ہیں فرس تو آپ نے جو بولا نا کہتے ہیں کہ زرداری کرپٹ ہے اور نواز شریف کرپٹ ہے فوجیوں نے کیا کر ہے سر کہ اپنا جو کرپشن اس کو انسٹیوشنلائز کر دیا اب اگر آرمی چیف یہ بولے کہ اس کو ریٹائرمنٹ پہ پچانبے سو اکڑ زمین ملے گی تو وہ لیگل ہے وہ نواز شریف بولے یا زرداری بولے تو وہ کرپشن ہے تو یہ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بڑے سمارٹلی چوری کری سو ارب ڈالر کا فوجی فانڈیشن کھڑا کر دیا سر جو کچھ سال پہلے بیس پچھے سر ارب سو دے کرییٹڈ انہر انہر نے جو جو کرنل ہیں جنرل ہیں بریگیڈیر ہیں ان کو ایک سورس آف آتا رہا تو پاکستانی فوج نے بھی بڑی چوریاں کری ہیں پاکستانی فوج کے اندر بھی کئی سو زرداری ہیں کئی سو نواز شریف ہیں صرف یہ صرف یہ چیز کہ پاکستانی فوج کو آپ کچھ اس لئے نہیں کہ سکتے کیونکہ انہوں نے رول آف لاؤ ایسا موڑا ہے کہ it is legal آرمی چیف کو زمین مل نہیں ہے ون سٹار ٹو سٹار کو اتنی زمین مل نہیں ہے وہ لیگل کر دیا اگر کل میں ایسا اگر پاکستان میں ہوں اگر ایسا ایک پاور ہے سر کہ میں بولوں کہ بھائی میں کسی کے گھر میں جا کر کچھ بھی چیز اٹھا لوں کھلے دن دھالے اٹھا لوں پوری پیسے ویسے سب اٹھا لوں وہ لیگل ہے پھر تمہیں ٹھیکیت نہیں گوا نا سر اگر لوگوں کی نظروں میں پاکستانی کی نظروں میں ان کو عزت چیئے ٹھیک ہے سو یہ سب سے پہلے پاکستانی فوج یہ ٹھیک آپ نے لیٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل اور بریگیڈی اور جتنے بھی تھے یہ قریب 109 لوگوں کی اوپر کیس چل اور کئی لوگ فارغ بھی ہو گئے نوکری سے نکال دیئے گئے تو میرا کہنا کہ صرف ان کی اوپر کیس مط کرو کیونکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے اور انہوں نے ڈیوٹی نہیں کریں آپ ان پاکستانی جنرل وں جو آپ کی تنکہ ہوگی اور پینچن ارزہ میں تنکہ سے کم ہوتی ہے سر تو آپ کی پینچن ہے اس میں آپ کے رہ زردانی جیل میں رہ کیسا بھی ہو میں کہ رہ جیل میں رہ نا انہوں نے کچھ انہوں نے کرا تو کوٹ نے ان کو جیل بھیجا انہوں نے کچھ تو پچھتاب کرا کچھ انہوں نے ریگریٹ کرا وہ جیل میں تھے انہوں کو کچھ تو سزا ملی لوگ کہتے ہیں فانسی پٹانگ اورے لیکن کرپشن کا جو تھا دس دس پندرہ پندرہ سال جیل کٹی دونوں نے کٹی تو انہوں نے جو غلط کرا ان کو کچھ سزا اس کی ملی ہے امران خان کو کون سزا مل گئی جو جن باجوہ نے چوری کری ان لوگوں نے پورا ملک صاف کر دیا کوئی پوچھ نہیں رہا کے کلوز ہے کیوں کہتے ہیں صرف یہ آپ کو پتہ کیوں کہتے ہیں ان کے من میں یہ غلط فہمی کہ نواز شریف نے انڈیا میں بھاری انویسمنٹ کر رکھی ہے یہ ہر ایک پاکستانی یہ سوچتا ہے انڈیا اس کو بڑا پیار کرتا ہے اور میں نے کتنی بار سمجھ کہ نواز بہت بڑا سیٹ ہے کیونکہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے تو ان کو لگتا گیار ہے یہ تو ہمارے top 5 میں سری یہ اگر ہمارے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے سامنے آئے نواز شریف ایز بیزنسمن ایز رچ پرسن اگر آئے تو بیٹ پانی نہیں پوچھیں گے نواز شریف کو پاکستان میں نواز شریف بڑے پیسے انڈیا میں ان کو investment کا پتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے خود کے بلک میں انواز شریف ہوتی ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ انواز کیتنی ہے اس کے مائنے کیا ہوتی ہیں تو اس چکر میں کہ نواز شریف کی تو بڑی بھاوی انواز جی آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا کہ پاکستان کے عمران خان ہو عاصف زرداری ہو یا عام آدمی ہو اس کو نمبر کا ہی نہیں پتا اس کو سٹیٹس کا ہی نہیں پتا وہ اپنی ہی اچھل کود میں لگے ہوئے ہیں کہ جی 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 ان کے کوئی دو چار ملین ڈالر سے پوری دنیا چل رہی ہے اور عمران خان آج بھی یو ٹیو پہ بیٹھ کے یہی بحشن دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو عمران خان کی پولیٹکس جو اپرین لی تو بالکل جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھڑے لائن لگی ہوئی ہے اس کا فیوچر کیونکہ اس کی سپورٹ تو آرمی کے اندر بھی ہے ابھی بھی سپورٹ ہے اور عوام میں بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ ہے ایسی بات نہیں کہ اس کی بہت زیادہ سپورٹ ہے مگر ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ اور آنے والے الیکشن میں بھی مجھے اس کی پارٹی ویسے چھوڑ گئی یا ساری کے سارے جو ٹیم ہے تو آپ کو اس کا اپنا پرسنل فیوچر یا اس کی پارٹی کا فیوچر آپ کو کچھ نظر آتا ہے سر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ایک نیوسنس بن کے رہ جائے گا اور اس میں نیوسنس ویلی اس کی پوری رہی لیکن اگر عمران خان کو ناہل کر دیتے ہیں جو انہوں نے پانچ سال کا رول نکال دیا نہیں جو نیشنل اسمبلی پا پاس کر دیا اس سے نواز شریف کے راستے کھل گئے تو نواز شریف اب اگر عمران خان کو ناہل کرتے ہیں پانچ سال کے لیے یہ ان کو الیکشن ناہل کرتے ہیں امران خان کو پانچ سال کے خان کا پولیٹ پی ہے اگر پانچ سال اگر جنگل اور پانچ سال مصر فوج ایسا کر دے گی کہ اگر وہ ملک چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی ختم ہے اگر وہ پاکستان چھوڑ دیتا ہے تو امران خان کی کریڈیبلٹی ختم ہے اگر پاکستان نہیں چھوڑتا ملک اور وہیں پہ رہتا ہے تو اس کا جینہ دوبر کر دیں گے سر امران خان سب سے پہلے امران خان کا سٹرکچر ہے ابھی انہوں نے یہ بولا ہے کساب امران خان ابھی یہ لوگ کیسے کرتے ہیں میں اس کے اوپر کیسے ہو جائے گا کسی کیسے میں آپ نے یہ کر اس کو کیسے میں بسائیں گے وہ بھی بچارہ رہ رہا ہے وہ دیول انڈیویجیلی ٹرگ پیپل پاکستان پاکستان کے اندر بڑا آسان سوٹ آؤٹ کرنا کچھے لے ایک بار اسم منیر صاحب نے فون اٹھا اور بولا کہ مجھے بہتر گھنٹے دے رہا ہوں پاکستان کے اندر اس کا سپورٹ دے کافیت تک صاحب انہوں نے کری دیا باقی لوگ لگا دیں کہ جو آپ کہ خودے لائن لگانا خودے لائن تو سر انٹائر پی ٹی آئی انہوں نے کیا کر رہا سر یہ 7000 لوگ جو جیل میں کون ہے یہ وہ پیٹی آئی پیٹی آئی وہ زمران کان سر پیٹی آئی میں کوئی ڈیپ تھوڑتا ہے پیٹی آئی میں کوئی ڈیپ نہیں ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں پہلے ذو فکار بھٹو تھا اس کے بعد بے نظیر بھٹو آئی اس کے بعد بلاول بھٹو آیا بلاول کے شادی سو دیر کنٹینیوٹی سر اگر آپ ان کا دیکھ لیں کیا نام کہتے ہیں نون لیگ کا دیکھ لیں سر نون لیگ میں بھی سب مریم نواز ہو گئی سر پاکستان تحریک انصاف میں اس کے علاوہ کوئی نہیں اگر امران خان کو شاہ محمود قریش کو کون کو پیر ویر بلتان اس سے زیادہ تو اس کی شکل دیکھ کون ووڈ دے گا اس کو even پیپل مائیٹ امران خان کبندہ اس کو بوڈ دیں ٹھیک ہے دس جیت گئے پندرہ لوگ جیت گئے پی ٹی آئی کے باقی کو فوج لڑنے نہیں دیں فوج منج کر لے گی الیکشن ہم لوگ ہندی میں ایک word ڈیوز کرتے ہیں اپ اردو میں اس کا ایکووویلنٹ نہیں پتا مجھے ہم لوگ ہندی میں اکسر ہی word ڈیوز کرتے ہیں امران خان نے سر اتھی کر دی ایک ہر چیز کا ایک limit ہوتا ہے سر اس نے امران خان نے تو ہم ہندی میں کہتے ہیں اس نے اتھی کر دی جی وہ حد کر دی حد پار کر دی ہاں تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتھی کر دی اتھی کر دی امران خان نے اتنا زیادہ روز روز گالیاں دیں روز اور سر 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 یوٹیوب کے سر روز خدا کرتا کیوں نہیں جاتا ہے امران خان میں تو سمجھتا میں نے بولا بھی تھا ان ریکارڈ بڑا بہادر بندہ ہے کوٹ میں تھا اپنی گرفتاری دی مضبوط بندہ ہے شیر دل ہے تو اگر شیر دل ہے تو آج کی تاریخ میں کیوں نہیں جاتا تھا جلسے کرے اپنے ہزار لوگ ہیں ہزار تو آخر میں تھوڑی سی بات جو کرکٹ کی ہائپ بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان اور پاکستانی جو سوشل میڈیا کے انفلونسر ہیں وہ بہت تنگ ہیں پریشان ہیں پرائم نسٹر نندرہ موڈی کے امریکہ کے ریسنٹ ویزرٹ پر ان سے کچھ بات نہیں بن رہی چونکہ پرائم نندرہ موڈی کا جس طرح سواگت ہوا اور جس طرح بھارت اور پرائم نندرہ موڈی دونوں ورلڈ سٹیج پہ پہلے بھی ٹاپ پہ تھے اب تو وہ بلکل ٹاپ پہ آگیا تو اس کے بعد ایک ہی بات رہ گئی کہ ہم نہیں جائیں گے یہ جائیں گے یہ بیعث کر رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے امداباد میں جو غالبا اکتوبر میں ہو رہا ہے آپ کا اور میرا کرکٹ کوئی اتنا فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن یہ اس کا سیاسی ایک کانوٹیشن ہے یوں لگتا ہے کہ کرکٹ پہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب سے کرکٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے پاکستان کی کوئی بھی سرکار ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام اور کوٹ انکوٹ کفر کی جانگ ہے مجھے یہ شب کفر اور کافر بہت برے لگتے ہیں میں کہ تو ان کو بین ہونا چاہیے چونکہ ان میں بہت ہیٹرڈ ہے لیکن برحال اس سین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ہائپ کو کیسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کانٹیکس میں مجھے تو سر میں مجھے تو برا نہیں لگتا ورڈ کافر سے مجھے تو اچھا لگتا ٹی شیٹ بنانے والا ہوں کافر کی کیا دکھتے اس میں کافر اور مجھے کہہ رہے تھے تم جہنو میں جاؤ گے مجھے نا میں ٹرول کرتے نا مجھے کہہ رہے تم کافر ہو تم جہنو میں جاؤ گے میرے سارے دوست وہاں ملنے مجھے جہنو میں میرے دوستوں کی ایسی پاکستان کو بھی پاکستان کو دم دکھانا پڑے اور پاکستان کو بولنا پڑے گا ہم ورلڈ کپ کے لئے نہیں آئیں گے ہم ہمارے نیوٹرل ونیو کروائیے ہم ورلڈ کپ کھلیں لیکن آپ کھیں اور کروائیے ٹھیک ہے آپ نیپال میں کرو افغانستان میں کرو سری مرضی کرو ہم بھارت میں آئیں گے یہ بحث کس چیز کے لئے کر رہے ہیں پاکستانی مجھے تک سمجھ بنی آیا جہاں تک یہ ہے کہ نریندر موڈی جی کے یو ایس جانے سے ان کو پریشانی ہوئی ہے پاکستانی کو وہ بندہ نریندر موڈی جو ہیں وہ دو دو کپڑے لے کر آئے تھے اور جس دن وہ دیش کے پردان مطری نہیں رہیں گے ریٹائرمنٹ لے لیں گے دو کپڑے لے کے واپس دو بیٹروم کے فلیٹ میں ہمدھا چلے جائیں گے اس بندے کی جوڑی کپڑے ہیں اب آپ ایک بات بتائیے آپ نے کر نا کیا اس کا آپ کیا کر لوگے ضرور اتنے امران خان کی ہے بنی گالا زمان پارک اتنے کھانے چل رہے ہیں یہ ناشتہ لے رہا یہ پروٹوکول یہ گاڑی ہاں موڈی جی جو مدر تھی چھوٹی بات نہیں بہت آخر میں چلتے چلتے چانکیا فورم کے حوالے سے چانکیا ڈائلوگ کے حوالے سے ہم اگرچہ آپ کے ویڈیوز وہاں پہ بقائدگی سے دیکھتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے ملینز لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں مگر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں اور آپ کیا کاری کرم کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے نورٹ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے پرستار جان سکے سر کچھ نہیں کاری کرم پھر سے چانکیا ڈیالوگز کا کانکلیپ کرانے کی سوچ رہا ہوں سر میں دیکھتا ہوں سر جب کانکلیپ اگر ہو جائے گا تو فنڈنگ لانا ہی پڑتی کہ میں نے اتنے پیسے ساری میں جیب کالی ہو گئی سر کراتے کراتے اس میں لاکھوں دار لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اور سر میں تو انڈین آرمی کہوں سر ام ناٹ میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو کوشش کر رہا ہوں سر یہاں سے وہاں سے کئی سپانسرشپ ملے جگاڑ ہو تو ایک گرانڈ ایونٹ کروایا جائے ڈھلی میں اب کسی ہوتل میں کروانے کی تو ہیسیت تاج کی تارک میں ہے نہیں سر میری کہ میں کسی بڑھیا فائیب سٹار تاج میں اتنی میری ہیسیت نہیں لیکن سوچ رہا ہوں کہ کسی جیسی کلبز ہوتے ہیں کہ انسٹوشنز کے ہوتے ہیں جیسے ہم نے اس بارے کے انسٹوشن کے اس میں کروایا تھا تو سستے میں مل جاتا ہے پھر ہم نیگوشیئٹ کر لیتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لوا پیسہ تو پھر ایسے ہمارا بات تھوڑا اپنا پیسہ نیگوشیئٹ کیونکہ ٹاپ لوگوں کو وہ کرے گی آرٹکل جو لوگ ہیں سر وہ وہ ریلی بینیفیٹ when our top ریٹائر جنرل اڈمیرل اور ایمارشل ریٹ سر تو چالیس سال کا ایکسپیرینس ہے وہ آسان لفظوں میں پڑھیں کہ نیشنل سکریٹی کیا ہے جیو پولیٹک تو وہ بتائیں گے تو یہ ہماری رہے گا ہمارا ایفرٹ جی بہت بڑی آر لکنگ فورڈ ٹو ڈیٹ میکزین ایس ویل ایس آپ کے نئے کاری کرم بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ جب وہ کاری کرم ہوتے ہیں آپ کے تو یوٹیوب پر بہت بڑی بات شیط ہوتی ہے بہت بہت امریکن بھارتی کینیڈین بزنس مین خاص طور پر یہاں بستے ہیں اور جو پوری کمیوٹی ہے وہ میج صاحب کو بہت پرسم کرتے ہیں آپ ان کو سپورٹ بھی کیجئے اور ان کی ایپ پہ جا کے اور ان کے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے پیٹریون کے ذریعے یا کانٹیبویشن کے جو بھی ذریعے ہیں آپ ان کو کانٹیبویٹ کیجئے تاکہ یہ اپنے بڑے بڑے کاری کرم کرتے رہیں اس کے ساتھ ہم ٹیک ٹی وی کی طرف سے بھی فرمائش کریں گے کہ آپ ٹیک ٹی وی کو بھی کانٹیبویٹ کیجئے اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبویٹ کر سکتے ہیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر گورواریا جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی